اسلام علیکم گائز گوڈ مولنگ کیسے ہیں آپ میں ہوں آپ کے پاس اگلے دن کے ولوگ کے ساتھ یہ ہے لونگ ولوگ سیکنڈ ڈے ہمارا رات کو ہم آئے تھے تو آپ کو میں نے دیر سکے دکھایا تھا کھانا ہوا رکھا کے تو بس پھر اتنے تھکے ہوئے تھے تو اب یہ ہم آگئے تھے ٹیرس میں تو ٹیرس سے میں آپ کو ویو دکھار چیک کروا رہی ہوں کہ صبح کے ٹائم یار اتنا خوبصورت منظر ہوتا ہے نا کہ بس دل کا رہا تھا کہ یہی پر ہی ہم بیٹھے رہے اور جھولا ہی جھولتے رہے اور پھر آپ کو پتہ جہاں شادی ہوتی ہے اس گھر میں تو کوئی چیز ویسے ہی نہیں ملتی ہر چیز اتنی بکھری پڑی ہوتی ہے اور نیچے ناشتہ آ چکا تھا اور ہمیں آوازیں آ رہی تھی بار بار نیچے آ کے جلدے سے ہم نے ناشتہ کیا کیونکہ سب لیٹ اٹھے تھے اور ناشتے کے فوراں بعد سب ریڈی ہونا شروع ہو گئے تھے وہ تھی دوپہر میں تو دوپہر کی بارات ہو تو آپ کو پتہ ہے ناشتے کے فوراں بعد ہی ریڈی سٹڈی ہونا بندہ شروع ہو جاتا ہے ایک طرف سٹیٹنر جو ہے وہ ہیٹ اپ ہو رہا تھا کسی کو بال بنانے تھے کسی کا میک اپ رہ گیا تھا اور یہ کچھ سمان کی میں نے پیکنگ کر کے رکھتی تھی اور ہم ریڈی ہو کے نکل گئے تھے اپنی منزل کے جانب جہاں پہ ہال کی طرف تو یہ رستے کے کچھ کلپس ہیں ابھی دیکھیں فرائیڈے ہے تو شوپس وغیرہ کافی یہاں پہ بند ہیں تو یہ ہم ہال میں انٹر ہو چکے تھے ہال بہت پیارا تھا یہاں پہ ماشاءاللہ تو ہال کی انٹرس کی پک ہے بہت پیارا ہال بنا ہوا تھا یار انہوں نے اتنی اچھی دیکوریشن کی ہوئی تھی کہ میں دیکھ رہی تھی اور یہ پیٹلز وغیرہ کچھ گیسٹروں کے لیے کو ویلکم کرنے کے لیے یہاں پہ پلیٹ سٹیڈی ہو رہی تھی تو سب پلیٹے رکھ رہے تھے اور اس میں ڈیوائیڈ کر رہے تھے اور ساتھ میں اپنی ڈیسائیڈ کر رہے تھے کہ کیسے کیسے دولہ والوں کا ویلکم کرنا ہے کیسے ان کا رستہ روکنا ہے سب آپس میں یہی دسکشن کر رہے تھے اور یار اس قدر شورت تھا اس قدر شورت تھا کہ بس کچھ ہم ٹریول کر کے آئے ہوئے تھے شاہے ہمارا ڈے سیکنڈ تھا لیکن ہم کافی تھک چکے تھے تو ابھی ہال میں اتنی زیادہ کوئی انٹری نہیں ہوئی تھی جلدی ہال میں آنے کا فائدہ جوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اچھے طریقے سے پراپر جگہ بیٹھنے کے لیے مل جاتی ہے اور یہ میرا آپ کو جوتا نظر آ رہا ہوگا میں پیروں کو یوں یوں کر کے ہلا رہی ہوں یہ میں نے سٹائلوں سے لیے تھے لاسٹ یئر شوز بہت اچھے اور کمفرٹیبل شوز ہیں یہ اور کلر بھی ان کا بہت پیار ہے ہر سونٹ کے ساتھ چل جاتا ہے تو یہ دیکھیں اچھا یہ ہماری پلیٹیں جو ہے وہ ریڈی ہو گئی تھی اور یہ میری بیٹی کا فروگ تھا اس کی ڈیٹیل میں آپ کو دکھاؤں گی بہت پیارا یہ میں نے بس آتے ہوئے اینڈ ٹائم میں بس سے یہ پرچیس کیا تھا اور یہ سامنے سٹیج بنا ہوا ہے کھانا آ چکا تھا اس میں یہ سیلڈ تھا سب سے پہلے وہ سیلڈ نان اور کولڈ رنگ وغیرہ ٹیبل پہ رکھ کے چلے گئے تھے اور یہاں پہ سب سے اچھی بات تھی کہ لیڈیز ویٹرس تھی جس کی وجہ سے ہمیں زیادہ جو ہے وہ لیڈیز ہال میں کسی بھی لیڈی کو ڈیفکلٹی نہیں ہوئی تو یہ کھانا بھی آ گیا تھا ہمارا اور اب بھوک بھی لگ رہی تھی ظاہرہ سبو کا ناشتہ کیا ہوا تھا اور کولڈ رنگ میں نے نیچے چھپا کے رکھی ہوئی تھی کیونکہ اگر میں ٹیبل پہ رکھتی تو پھر مجھے کولڈ رنگ نہیں ملنی تھی اور جب تک کھانے کے ساتھ کولڈ رنگ نہیں ہوگی میرا کھانا کہاں حضم ہوگا بے شک میرا گلہ خراب ہے لیکن آپ کو پتا ہی ہے کہ ایسے کھانے کے ساتھ تو کولڈ رنگ لازمی ہوتی ہے اور یہ میں نے اپنے لیے تھوڑے سے رائز ٹھا لیتے میں نے سوچا بھلے میں چیک کروں کہ یہ کیسے ہیں اور کسٹر تو یارڈ ٹیسٹری تھا اور یہ میری بیٹی کہہ رہی تھی ممہ جی چائے بھی ہے تو میں نے کہاں بیٹا چلتی سے بھاگ کے میرے لیے تو چائے لے آؤ میری تھکاور تھوڑی اتر جائے گی اور چائے بھی مزی کی بنی ہوئی تھی مجھے تو پسند آئی اور یہاں پہ کھانا وغیرہ تقریبا ہم کھا چکے تھے اور اب ہو رہی تھی دلہن کی انٹری یارڈ یہ بڑے پیارا سین آج کل یہ سموک کا کافی ٹرینڈ ہوا ہوا ہے تو دلہن کی انٹری ہونے کے بعد اب جی یہ اس کی رکستی بھی ہو رہی تھی اور ہم اس کو بائی بائی کر رہے تھے اب سب اپنے گھروں کی طرف جانے کے لیے جو تھے بیٹا بیٹھے ہوئے تھے کیونکہ سب کافی تھک چکے تھے صبح مورننگ میں جلدی اٹھے تھے اور نیکسٹے ولیما بھی تھا اور ولیما تھا آؤٹ آف سٹی میں اسلام آباد میں تو سب کو بس اب یہی تھا کہ جلدی سے گھر جا کے اپنی پیکنگ وغیرہ کر لیں تو ہم لوگ بھی اب بس سب گھر کی طرف جا رہے تھے رات ہو گئی تھی بڑا لیٹ پہنچنے کی وجہ سے تھوڑا لیٹ بھی ہو گیا تھا تو یہ رات کے کچھ ویوز ہیں اپنے شہر کا اور مزہ ہوتا ہے آؤٹ آف سٹی جا کے شاتیہ ٹینڈ کریں وہاں پہ سب سے پہلے تو آپ کے پاس ایک تھکاوٹ نام کی چیز ہوتی ہے جو تھکاوٹ سے آپ کا برا حال ہوتا ہے اور وہاں پہ تو نہیں شادی والے گھر میں تھکاوٹیں اتری وہ تو ہم گھر آکے ریسٹ کرتے ہیں ریلیکس ہوتے ہیں تو یہ دیکھیں جی اچھے ویوز آ رہے تھے رستے میں صرف شوپس جو بند بند تھی وہی تھی بس یہ اب تھکاوٹ سے برا حال تھا اور دل کر رہا تھا چائے مل جائے اور میں نے بولا تھا کہ مجھے بھائی چائے کا کوئی ایک کپ پلا دے اور میں اور میری بیٹی تو بستر سیٹ کر رہی تھی اس نے کہا یہاں پہ اس کو ایک چھوٹی سی چار پائی مل گی یار اتنی اچھے لگ رہی تھی نا وہ چھوٹی سی چار پائی تو یہ وہ بڑے شوک سے اپنا بستر سیٹ کر رہی تھی اس چار پائی کے لیے اللہ حافظ گوڈ نائٹ